موسیقی بس بہت ہو گیا لادلے کو پاکستان سے کھلوار کی اجازت نہیں دی جائے گی پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہ گیا جب تک عمران خان قوم سے معافی نہیں مانگے گا تب تک اس سے بات نہیں ہو سکتی وزیراعظم شہباز شریف کا قومی سامنی میں قیطاب کہا ترازو کا جھکاؤ ایک جانب ہے یہ ادم توازن نہیں رہ سکتا اس کی تصحیح ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے اندر سے اچھنے والی آوازیں امید کی کرن ہیں ہم نے عدلیہ سے متعلق اب بھی قانون سازی نہ کی تو معارض ہمیں معاف نہیں کرے گا پی ٹی آئی کے ٹرولز فوجی قیادت کے خلاف غلیز زبان استعمال کرتے ہیں سکاؤٹ اس کا نوٹس لینا ہوگا وفاقی حکومت ہے چیف جسس کے عز خود نوٹس اکتیار پر قانون سازی کا فیصلہ کر لیا عز خود نوٹس کے اکتیار استعمال کے لیے قانونی طریقہ اکار بنایا جائے گا کابینہ سے آج منظوری لی جائے گی کابینہ سے منظوری کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا اگر صدر مملکت اس کو واپس کرتے ہیں تو حکومت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس دس اپریل کو طلب کر رکھا ہے مولکت معاشی بہران سے گزر رہا ہے نمٹے کے لیے گربانی دینا ہوتی ہے چیف جسس پاکستان نے انتخابات کے لیے تنقاہوں میں کٹوٹھی کی تجویز دے دی سپریم کورٹ پر پنجاب اور خیبر پختونقاہ میں انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے لیے پورے بجٹ کی ضرورت ہی نہیں حکومت اخراجات کم کر کے بیس ارب نکال سکتی ہے دی سرب کا کٹ ہماری تنقاہوں پر بھی لگایا جا سکتا ہے پانچ فیصد تنقاہ کٹنے سے الیکشن کا خرچہ نکل سکتا ہے سماعت کل ساڑھے گیارہ بچے تک ملتوی دوسری جانب حکومتی اتحاد کے انتخابات کیس میں فریق بننے کا فیصلہ ایریکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کا فیصلہ کو کہا کہ چار تین کو دو تین میں کیوں بدلا گیا اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے اور اس میں کون کون شامل تھا مریم نواز کا ٹوئیٹ مزید کہا کیا اس اہم ترین نقطے کا آہادہ کیے بغیر زور زبردستی سے قانون کے خلاف فیصلے کو قالین کے نیچے چھپا کر کوئی بھی فیصلہ قبول ہوگا ہرگز نہیں تیرہ رکنی ونچ ہونا چاہیے فل کورٹ کا جو یہ معاملہ سنے اور یہ ون سینٹ فر آل سیٹل ہونا چاہیے یہ وان ایٹی پور تھری جو ہے اس پہ پاکستان بار کاؤنسل، سپریم کورٹ بار اسوسییشن، بار بارڈیز، پارلیمنٹ، سیول سوسائیٹی کون ہے جس نے بات نہیں کی ایک سو چوراسی تین کے اختیارات جو ہیں وہ ایک ایک طریقہ کار کے تحت آنے چاہیے اور اس میں ون سینٹ فر آل یہ میٹر سیٹل ہونا چاہیے حکومت کام انتخابات کے معاملے پر ایک بار پھر فل کورٹ بنانے کا مطالبہ وزیر قانون آزم ندی تارٹ کی سپریم کورٹ آمد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ الیکشن کا معاملہ تیرہ رکنی بینچ کو سننا چاہیے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فیصلہ چار تین کا ہے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے اختیارات طریقہ کار کے تحت آنے چاہیے الیکشن کمیشن آرٹیکل دو سو اٹھاسی کے تحت اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا الیکشن کمیشن کسی فیصلے کا پابند نہیں ہوتا الیکشن کمیشن ہر حال پہ نبوی روز میں انتخابات کرانے کا پابند ہے حدالت کا جو بھی فیصلہ ہوا قبول کریں گے پی ٹائے کے وکیل اعلی زفر کی میڈیا سے گفتگو وہاں جوہفری بولے انتخابات کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں نون لیگ عدلیہ کو کمزور کرنا چاہتی ہے جوہفری پرویز الہی کا کہنا ہے آئین کی بالا دستی اور تحفظ پر عدلیہ میں کوئی اختلاف نہیں ملک میں آئینی اور قانونی مسائل پر بحث کے لیے تحریک قومی اسمبلی میں پیش ایوان زیری میں تحریک وزیر پالوانی مرتضی جاوید عباسی نے پیش کی وفاقی وزیر نوید قمر نے تحریک پر بحث کرتے ہوئے کہا از خود نوٹس کا اختیار مسلسل غلط استعمال کیا جا رہا ہے جو کیس ٹرائل کوٹ اور ہائی کوٹ میں زیر سماعت ہو اس کا از خود نوٹس لی لیا جاتا ہے جبرت پر ریاستیں کائن نہیں ہو سکتی پنجاب کی کرمینل کابینہ موسی نکوی کی قیادت میں کام کر رہی ہے حسان نیازی کو پورے پاکستان گھومیا جا رہا ہے پی ٹی رحمہ فواد چودری اور شیری مزاری کی نوز کانفرنس مزید کہا کہ شیری مزاری نے یہ بھی کہا کہ آزادی اظہار رائے پر حکومتی کاروائیاں قابل مزمت ہیں امران خان کے فوکل پرسن حسان نیازی کو لاہور سے کراچی منتقل کر دیا گیا کراچی پولس پی آئیے کی پرواز کے ذریعے حسان نیازی کو لے کر کراچی ائرپورٹ پہنچی حسان نیازی کو تفتیش کے بعد کل عدالت پہ پیش کیا جائے گا حسان نیازی کے خلاف کراچی کے تھانہ جمشید کوارٹرس پہ مقتمہ درج ہے پیچھے رہنما فرو خبیب کی عبوری زمانت مسترد لاہور کے انصداد دیشگردی عدالت نے زمانت آدم پیروی کی بنا پر مسترد کی عدالت کا زبیر خان نیازی جوکٹر یاسمین راشر سمیل دیگر کو شامل تفتیش ہونے کا بھی حکم تین ملزمان کی عبوری زمانت میں سات مارش تک توسی کر دی عدالت نے عسد عمر کی حاضری معافی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا عمرانت خان کو قتل کی کوئی دھمکی نہیں دی میں نے ان کا سیاسی وجود مٹانے کی بات کی چاروں صوبائی اسمیلی اور قومی اسمیلی کے انتخابات ایک ساتھ آٹھ اکتوبر کہوں گے وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی میڈیا سے گفتگو مزید کہا کہ عمرانت خان کا ایجنڈا ملک میں افراد تفریح پھیلانا ہے جو بھی برائی ہے وہ عمرانت خان پر جا کر ختم ہوتی ہے ووڈ کی طاقت سے عمرانت خان کا سیاسی وجود پاکستان سے مائنس ہونا چاہیے شیخ رشید کی ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کو سیاستی مداخلت کی دعوت کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے لیکن میری خواہش ہے کہ وہ عمل دخل کرے سپریم کورٹ پر فرض ہے کہ الیکشن کرائے یہ جو مرسی طرابیم لے آئیں ان کے پاس دو تہائی ایکسکریت نہیں شیخ رشید نے رانہ سناؤلہ کے دماغے علاج کا مشورہ بھی دے دیا ہم خود مردم شماری کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ ایم کیو ایم والوں نے کراچی والوں نے اس مردبہ خود کو گنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اگر کراچی کے عداد و شمار آبادی کے صحیح ظاہر ہو گئے تو اگلا وزیر اعلی کراچی سے ہوگا ایم کی ایم اور پیپلز پارچی پھیرہ ہم نے سامنے فاروق ستار نے سندھ حکومت کی نگرانی میں مردم شماری کو مسترد کر دیا نیوز کانفرنس کرتے ہوئے متحدہ راہنما نے کہا کراچی میں ایک بار پھر آبادی کو کم کی نہ آ گیا شہری آبادی کو کام اور دیخاتوں کی آبادی کو بڑھا چڑھا کر دکھایا جا رہا ہے حلقہ بنیوں انتخابات میں دھان لی ہوئی ہم مردم شماری کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں امریکہ نے ظلم خلیل ذات کے ٹوٹر پیغامات کو ذاتی رائے قرار دے دیا ظلم خلیل ذات کے بیانات امریکی انتظامیہ کی نمائندگی نہیں کرتے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدن پٹیل کا کہنا ہے کہ ظلم خلیل ذات عام شہری ہیں ان کے بیانات کی ذاتی نویت کے ہیں ظلم خلیل ذات کے بیانات کا امریکی خارجہ پالیسی سے کوئی تعلق نہیں مریم نواز 84 کروڑ 25 لاکھ روپے حساسوں کی مالک نکلی مریم نواز اپنے بھائی حسن نواز کے دو کروڑ 89 لاکھ روپے سے زائد کی مقروض ہے مریم نواز ٹائی ونڈ میں 1400 کنال سے زائد اراسی کی مالک ہے ان کی بیرون مل کوئی جائدات نہیں مریم نواز کے پاس اپنی ذاتی گاڑی بھی نہیں مریم نواز کے شوہر کیپٹن صفدر بھی دوستوں کے 6 کروڑ روپے کے مقروض ہیں سندھ حکومت کل سے صوبے کے مستحق افراد میں 15 ارب 60 کروڑ روپے کی سبسیڈی تقسیم کرنا شروع کر دے گی وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا ٹوئٹ صوبائی وزیر نے کہا یہ رقم آج کے خلیداری کے مد میں دی جا رہی ہے سندھ کے 78 لاکھ خاندان اس سکیم سے مستفید ہوں گے بارش برسانے والا ایک اور سسٹم ملک میں داخل اکتیس مارچ تک تیز ہواوں کے ساتھ بارش کی پیش گئی سندھ اور کیپی میں بادل برسیں گے محکم موسمیات کے مطابق کل سے کراچی میں بھی بارشیں ہوں گی ادھر مظفر آباد میں شدید طوفان بعدوبارہ کا الٹ جاری کر دیا گیا چینی ساتھر شی جن پنگ کا سعودی ولی اہت محمد بن سلمان سے ٹیلی فون ایک رابطہ ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی اور دیگر آہم امور پر گفتگو چینی ساتھر کا دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے اور باہمی مفادات کی حصول کے لیے حمایت جاری رکھنے کا وعدہ سعودی ولی اہت نے ایران سعودی تعلقات کی بحالی میں سالسی کا کردار ادا کرنے پر چینی ساتھر کا شکریہ ادا کیا اور چال باز مودی سرکار کا ریٹائٹ بھارتی فوجیوں سے بھید ہو کا الیکشن سے پہلے ووٹ بچورنے کے لیے ایک رینک ایک پینشن کا وعدہ کیا لیکن الیکشن جیتنے کے بعد آنکھیں پھیر لیں پندرہ سال سے لاکھوں ریٹائٹ بھارتی فوجی اپنے مطالبات کے لیے احتجاجی مظاہروں میں وسروف مودی سرکار کا احتجاج کرنے والے ریٹائٹ فوجیوں اور بیواؤں پر بےہمانہ تشدر پانچ ہزار سے زائد ریٹائٹ بھارتی فوجی مودی سرکار کے احتجاجن تمقے بھی واپس کر چکے صوبیدار رام کشن نے مطالبات کی نامنظوری پر خودکوشی تک کر لی سپریم پوچ کے واضح احکامات کے باوجود مودی سرکار نے ترمیم یافتہ بل منظور کر لیا موسیقی